نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلاللہ قصد السبیل ومنہا جائر صدق اللہ العظیم سورة النخل کی نو نمبر آیت کا مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے سورة نحل میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑے تلائل کے ساتھ اپنا خالق ہونا بھی ثابت کیا اپنا مالک ہونا بھی ثابت کیا اپنا رب ہونا بھی ثابت کیا اپنا معبود ہونا بھی ثابت کیا اور اتنی نعمتیں اس صورت میں ذکر ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحُسُوهَا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اس صورت میں ذکر ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا ہی ہے تو اس ساری نعمتوں کے باوجود اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے جو صحیح مطلب رائق دکھائی نہ کہ وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ کہ جب خالق بھی میں ہوں مالک بھی میں ہوں رب بھی میں ہوں معبود بھی میں ہوں ہر چیز میں نے دے دی تو اگر میں ہدایت نہ دیتا سیدھا راستہ نہ دیتا تو پھر اس کے بغیر انسان گمراہ ہی تھا مثال کے طور پر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِيَهُدَا يَفَلَا خُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَسَن کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے روشنی اللہ کی طرف سے آتی ہے خصوصاً وَمِنْهَا جَائِرُ کہ کسی بھی ٹیڑی راہ پہ چلنے والا فرقہ پرستی کرنے والا زد کرنے والا بغض اینات رکھنے والا تو کسی نہ کسی طرح خَلَقَ الْإِنسَانَ مِّنْ نُطْفَةٍ فَائِدَا هُوَ خَسِی مُبُبِي جگڑا کرنے والا جگڑا لو دین سے ہٹ جانے والا تو ایسے بندے کو اللہ نے رہنمائی کی ہے کہ اقل پرستی ہماری اقل بھی خارجی روشنی کی محتاج ہے دراصل جیسے آنکھ ہے نا کہ آنکھ اللہ تعالی نے پیدا کی لیکن یہ آنکھ بھی جب تک روشنی نہ پڑے اس کو نظر نہیں آتا دیکھنے کے لیے کسی خارجی روشنی کی آنکھ کو بھی ضرورت ہے کہ اندیرہ ہے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہر طرف اندیرہ ہی اندیرہ ہے اسی طرح اقل کا معاملہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہدایت کی روشنی ایمان کی روشنی وحی کی روشنی سے اس سلسلے کو نہ چلائے تو پھر انسان کی اقل بھی مفلوج ہو جائے گی اندیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارے گی اللہ نور السماوات والارض کا نور جیسے آنکھ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے ضرورت ہے روشنی کی اسی طرح دل کو روشنی کی ضرورت ہے اسی طرح اقل کو روشنی کی ضرورت ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ہدایت وحی کے ذریعے نازل کی ہے اور پھر اقل دی ہے اس کو اقل سلیم قلب سلیم اس لیے کہ اس کو پہچان کہ اس کے مطابق چلا جائے تو یہ اللہ کا مقصد ہے انسان کو دنیا میں بیجنے کا کہ یہ اپنی کوشش سے اپنے اختیار سے اپنی چاہت اور طلب کے ساتھ سیدھے راستے کو پسند کرے اس کی کوشش کرے کہ جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں اس پر چلا دیتے ہیں اہدن سراط المستقیم کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی دے اس پر چلا بھی دے اس پر قائم بھی کر تو وعلاللہ قصد السبیل یعنی اللہ اس سیدھے راستے کے اوپر استقامت اختیار کرنا تو اللہ تعالی ہمیں اس مفہوم کو سمجھ کر سراط مستقیم کو پہچاننے کی اس پر چلنے کی اور اسی پر آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے